لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توہیز سیج سننٹ جوٹ کم لا الہ الا اللہ اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریف درد قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وطیق ذخیرہ فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ لا الہ الا اللہ لا الہ لا شریک لہو ولا نذیر لہو ولا شفیع لہو ولا موین لہو ولا مشیر لہو ولا وزیر لہو ونشہدو انہ سیدنا وسندنا ومرشدنا وحبیبنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا ومولانا محمد عبدو ورسولو سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ تعالیٰ لہو ومن يشاطط الرسول ومن يشاطط الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبیح غیر سبیل المؤمنین ليس منه فہو رد او كما قال آنی الصلاة والسلام یا رب صلی وصلی 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 دائماً ابدا على حبیبك خیر الفلس کلہمی بسم اللہ تعالیٰ بسم اللہ تعالیٰ سلام اس پر کے اثرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کے زخم کھا کے جس نے پھول برسائے سلام اس پر جو امت کے لئے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو فرش خاص پہ جاڑے میں سوتا تھا سلام اس پر کے جتنے خون کے پیاسوں کو کب آئے سلام اس پر کے جس نے جالیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پر کے جس کے نام لے باہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سر فروشی کا فسانے میں سلام اس پر کے جس کے پریشاہ حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افتانے سلام اس پر کے جس نے زندگی کا راز سمجھایا سلام اس پر جو جہاد کے لئے خود بدر میں آیا اے جنت میں غور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا کے ضرور رہتے ہیں اے جنت تو ہر دیو بندی کے دل کا تواف کر کے دیکھ ان کے تو دل میں حضور رہتے ہیں اللہم صلح علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم نت کو الحلال لے گا واجب الہترام گرام قدر سامین عزیز ساتھیو محترم دوست و موضوع زرگو رویل اول کا مبارت با سعادت مہینہ جو کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمیں نظیب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ اپنا کرم اور اپنا فضل فرمایا ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم والا دین عطا فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرات علماء اکرام نے چار ہزار خصوصیات لکھینے یعنی وہ خصوصیات وہ صفت جو اللہ نے صرف میرے نبی کو دی ہے باقی کسی نبی کو نہیں دی سبان اللہ کہ خاتم النبی میرا نبی قرآن میرے نبی پر آیا یہ صفتیں کسی کو نہیں ملی پہلے حکم تھا کہ نماز کا وقت ہو جائے تو مسجد کلاش کرو وہیں پر سجدے کرنے لیکن اب وہ حکم چینج ہو کر نبی علیہ السلام کو یہ خصوصیت ملی کہ آپ کا عمد تھی جنگل میں دریا میں بہر و بر میں کچھ کو تر میں کسی جگہ پہ بھی نماز پڑے گا اللہ پہ بول کر لے گا یعنی بلا عذر مسجد کے علاوہ نہ پڑے لیکن عذر کے علاوہ کہیں بھی عذر ہو اس کے ساتھ اگر کہیں پڑھ لی تو پھر ایک بات الگ ہے ورنہ پڑھنی تو یہاں بھی مسجد میں قیموں کی خطوصیت اللہ نے میرے نبی کو دی ہے باقی کسی شریعت میں نہیں ملی ہے یہ مالِ غنیمت کا حلال ہونا اس شریعت میں ملا ہے باقی کسی شریعت میں نہیں میرے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطوصیت ہے کہ اللہ نے ختمِ نبوت کا تاج میرے نبی کے سر پر سجایا ہے خطوصیت ہے کہ ان کی امت آئی آخر میں ہے لیکن جائے گی پہلے جنت میں چار ہزار خطوصیات میں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی نبی کی خطوصیت ہے کہ باقی کائنات میں کسی بھی نبی کو ابو بکر عمر عثمان علی جیسا ساتھی نہیں ملا ہے وہ ملا ہے تو میرے نبی کو ملا ہے کس کو ابو بکر جیسا ملا ہے رضی اللہ تعالیٰ باقی پچھلی امتوں میں کس نبی کو حضرت عمر جیسا ساتھی ملا ہے یہ خصوصیات بھی اللہ نے دی ہے تو میرے نبی کو باقی جتنے نبیوں کو اللہ نے میراج کرائیے سب کو اللہ تعالیٰ نے زمی پر میراج کرائیے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی زمی پر حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں زمی پر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی میں زمی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زمی پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑی کے نیچے زمی پر حضرت اندلہ بن صفحان علیہ السلام کو کوم میں زمی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محاصرے میں زمین پر غرض کے جس نبی کو بھی رب العزت نے میراج کرائی تو وہ میراج زمین پر کرائیے جب باری میرے نبی کی آئیے تو خصوصیت میں مصطفیٰ کی کہ اللہ نے ہمارے نبی کو میراج عرش بری پر کرائیے اور یہ بھی میرے نبی کی خصوصیتیں بعد میں نے یہاں سے شروع کرنی ہے کہ آج ہم یہود و نسارہ کو یہ بات بطور چیلنج کے کہہ سکتے ہیں کہ تم اپنے نبی کی چوبیس گھنٹے کی زندگی چھوڑو ایک گھنٹے کی زندگی نہیں ایک منت کی زندگی اگر دکھاؤ عیسیٰ علیہ السلام کھاتے کیسے پیٹے کیسے سوتے کیسے اٹھتے کیسے چلتے کیسے پھرتے کیسے نہیں بتا سکیں گے یہودیوں موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہو بڑی ان کی تم جو ہیں وہ اتباہ کی کتابے کرتے ہو غراب بتاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھاتے کیسے پیٹے کیسے ان کا طور طریقہ کیسے نہیں بتا سکتے یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے کہ ایک ایک ادا کو اللہ نے محفوظ کر کے امت تک پہنچائے ہم ہم بتا سکتے ہیں میرے نبی کا سفر کیسے تھا میرے نبی کا حضر کیسے تھا میرے نبی کی جنگ کیسی تھی میرے نبی کے امن کیسا تھا میرے نبی کا معاہدہ کیسا تھا میرے نبی کا جمال کیسا تھا میرے نبی کا جلال کیسا تھا میرے نبی کا حسن کیسا تھا یہ ہم بتا سکتے ہیں الحمدللہ کہ میرے نبی مصمات کیسے پکڑتے تھے اور میرے نبی تلوار کیسے پکڑتے تھے یہ ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمارا نبی امامہ کیسے پہنتا تھا جنگی توپی کیسے پہنتا تھا یہ ہم بتا سکتے ہیں کہ مسلحے پہ کس طرح آتے تھے اور دھوڑے پہ کس طرح آتے تھے یہ ہم بتا سکتے ہیں کہ طائف میں کیا ہوا اور بدر و عہد و حنین تبوک میں میرے نبی نے کیا کیا غار میں کیا ہوا آج مزار میں کس کیسیت میں ہیں ہم نبی علیہ السلام کی چوبیس گھنٹے کی زندگی کو الحمدللہ اللہ کی توپیق سے بتا سکتے ہیں کیوں کہ خصوصیت ہے میرے نبی کی کہ اللہ نے میرے نبی کو خاتم النبیین بنانا تھا قیامت تک آنے والے آخری آخری انسانوں کا نبی اللہ نے وہ میرے نبی کو بنانا تھا تو آخری آخری انسان کے لیے جو شریعت رکھنی تھی اس کو محفوظ بھی تو رکھنا تھا باقی پچھلے جتنے امڈیا تھے ان کے بعد اور نبیوں نے آنا تھا اس لیے ان کی شریعتیں محفوظ نہیں لیکن میرے نبی کو اللہ نے آخری نبی بنایا خاتم النبیین بنایا ہے اب چونکے قیامت تک اسی نبی کا کا بجے گا مشرق و مغرب و شمال و جنوب میں باروں پر میں خوشک و تر میں ہر جگہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اب محمد الرسول اللہ کی صداوں کی آوازیں آئیں گی آسمانوں پر زمین پر فرش ارس پر یہ میرے نبی علیہ السلام ہی کا کلمہ پڑا جانا ہے تو لہٰذا اب آخری آنے والے انسان تک کے لیے اللہ نے نبی کی شریعت محفوظ کی کھانے کے انداز پینے کے انداز جلنے کے انداز اگنے کے انداز بیٹھنے کے انداز لگائی کے انداز جنگ کے انداز امن کے انداز ایک ایک ادا کو رب العزت نے صحفہ کے ذریعے محفوظ کر کے دنیا کے کونے تک پہنچایا ہے ہم تو یہ بھی بتا سکتے ہیں پیغمبر کے داری مبارک کے اٹھارہ بال سفید ہوئے ہیں میرے نبی کھاتے کونسی امگلیوں سے تھے پیتے کونسی امگلیوں سے تھے چلتے کس اسٹائل سے تھے بیٹھتے کس انداز سے تھے اور دیکھتے کس انداز سے تھے اور سنتے کس انداز سے تھے اور گوھتے کس انداز سے تھے اور میرے نبی کے اشارے کیسے ہوتے تھے ہم تو یہ بھی بتا سکتے ہیں اس پیغمبر نے ہوئے دی یہ بھی اس کی سنت ہے اس پیغمبر نے کفار جن کے دلوں کا نغر لگ گئی ان کو پت دعائیں دی یہ ادا بھی بتا سکتے ہیں خدا کی قسم اس کا جمال بھی بتا سکتے ہیں اس کا جلال بھی بتا سکتے ہیں محفوظ کی اللہ نے ایک ایک سنت یہاں تک کہ جب نورانی قائدہ پڑھتے ہوئے طالب علم پڑھتا ہے لا تأمنہ تو لا تأمنہ پڑھتے ہوئے نور کے غنیہ پر ہوتوں کو گول کرتے ہیں کوئی مخرج ہے یہاں پر ہوتوں کو گول کرنے کا زمہ ہو اس کے بعد واو ساکن ہو پھر سمجھ میں آتا ہونٹ گول اٹھیں قالو آمنو لیکن لا تأمنہ ہونٹ گول استادی یہ کیوں ادھر ہونٹ گول کیوں ہو رہے ہیں قائدہ تو ہم نے ہونٹ گول کرنے کا کچھ اور پڑھا استاد کہتا ہے بیٹا کہاں قائدے قائدے نہیں چلیں گے کیونکہ نبی نے جب اس طرح پڑھا تو ہونٹ گول کیے صحابہ نے یہ بھی محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا بس نبی نے یوں کیا اب یوں کرنا اور نبی نے جو نہیں کیا وہ نہیں کرنا استادی یہ کیا بات ہے آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں سور پاکہ سے پہلے کہے تو پڑھو بسم اللہ الرحمن آئی بقرہ سے پہلے کہے تو بسم اللہ الرحمن آئی علی امران سے پہلے کہے تو بسم اللہ الرحمن آئی جتنی سورتیں پڑھاتے ہیں بسم اللہ یہ سور توبہ نے کیا کسور کیا کہ اس سے پہلے کہے تو نہیں پڑھنا اب پڑھنا ہی گناہ ہے کیونکہ سنت چھوڑا منع کہیں نہیں ہے لیکن چونکہ صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھا بس ٹھیک ہوں نے کہا کہ دین تو خواہش کا نام نہیں دین تو طریقہ محمدی کا نام ہے دین تو استوائے رسول کا نام ہے لہذا انہوں نے بھی اس جگہ پر بسم اللہ نہ پڑھا اور آج ہم نے بھی ہر سورت سے پہلے پڑھنا ہے لیکن بسم اللہ سور توبہ سے پہلے یہ میں تنزید آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا بھائی مجھے یہ بتا کہ زندگی کا کوئی صحابہ اور کوئی جگہ کوئی عمل کوئی لمحہ ایسا ہے جہاں اللہ کے نبی نے رہنمائی نہیں کی وہ یہاں تک بھی پتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صحابہ اٹھتے سے اٹھتے ہوں آنکھوں کو مل گیا ادائے محفوظ کی ایک ایک ادائے محفوظ کی اور وہ ادائے محفوظ کر کے اس امت تک کنچائیں کیوں کہ آیت آنیشی دین ہم نے مکمل کر دیا ہے اب جب دین مکمل ہوا تالے لگ گئے اور پھر غیبیں شروع کر دیمان اہدہ صفی امرینہ اہدہ محفوظ اہدہ محفوظ اہدہ ردن یہ ہمارے دین میں نئی بات ایجاد کرے گا وہ بدت ہے وہ مردود ہو جائے گی دوسری بات یہ سمجھیں توجہ طلب بات ہے آج آپ جس کو دیکھیں ایک نیا مسئلہ لے کر چودمی چیلویں صدی میں آئے گا پڑے گا قرآن مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر قرآن کی آیتیں پیش کی یا نہیں وہ آیتیں تو پڑی ہیں قرآن کی لیکن ان آیتوں سے دلیل پکڑنا اس کا دلال پڑنا مرزا کی نبوت کے لیے یہ ٹھیک ہے صرف قرآن پڑھ لینے سے کام نہیں بنے گا آیا قرآن بھی جو نے تُو نے سمجھا جو اسی چیز کا تقاغہ کرتا ہے یا تُو نے اپنی طرف سے وہ چیز سمجھا آج ایسے ایسے کتنے آ رہے ہیں بات کرتے تو قرآن سے بات کرتے ہیں قرآن سے بات کرتے ہیں حدیث سے لوگ کہتے ہیں قرآن پیش کیا ہے حدیث پیش کیے اب قرآن ہی پڑھتے ہیں نا وہ میں کہتاں ٹھیک ہے قرآن تو رافضی بھی پڑھتا ہے صحابہ کو گالی دینے کے لیے دلیل قرآن سے پکڑنے کی کوشش کرے گا تغرہ کے لیے دلیل قرآن سے پڑھے گا ربانستمتہ باتونا بیباد سے وہ اپنا متاثابت کرے گا اور مختلف طریقوں سے وہ قرآن کو غلط ثابت کرے گا پر وہ قرآن رہا ہے قدیانی قرآن پڑھ رہے ہیں پرویزی نے قرآن پڑھا ہے اسی طریقے سے وہ جو تھے منکرین حدیث انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے اور دلیلیں وہ اس سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو قرآن تُو نے سمجھا اس سمجھ کے ساتھ کوئی قرآن کریم پر عمل نہیں ہوگا قرآن کریم کو اس طرح سمجھا جائے گا جیسے رسول اللہ نے سمجھایا ہے اور صحابہ اکرام نے سمجھا ہے بات سمجھا رہی ہے بھئی در ادھر نہیں دیکھا کوئی آواز بھی آئے تو مائک وائک کا مسئلہ تو بنا ہوا ہے مجھے پتہ ہے ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے دیوبندیوں کے مائک ہوتے ہی ہیں ماشاءاللہ کئی انسان کا بچہ بن کے نہیں بیٹھے گا یہ مائک سارے ہی ہمارے مخالف ہیں ماشاءاللہ زلہ بندی زبا بندی صوبہ بندی مائک بندی یہ چار اناسے ہوتا بنتا ہے دیوبندی اور یہ ہماری حتکانیت کی دلیل ہے جس کو دیکھو ادھر پڑھاو ہے جس کو دیکھو ادھر تیشے لگاو ہے جس کو دیکھو اس تیشے لگاو ہے یہیں ہیں یہیں ہیں یہیں ہیں بھئی کوئی اور بھی تو ہوئے نا ادھر بھی تو توجہ کرو اور نہیں خسی خسی یہ وہ تیل ہی نہیں ہیں کہ جن میں تیل ہو یہ ہیں یہ ان کو سنبھال لو تو پھر مزہ آ جائے گا مزت کوئی سنبھال لے تو آ جائے یہ تو الحمدللہ نسبت رکھنے والے لوگ ہیں اپنے اصلاف سے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں ادھر ادھر توجہ نہیں کرو تار نہ توڑو اب قرآن کریم کو دلیل کے طور پر کوئی پیش کرتا ہے تو میرا بھائی اتنا سمجھو کہ اس شریعت پر ہم سے زیادہ چلنے والے خدا کی قسم صاحبہ کر رہا ہوں ہیں یا نہیں ہیں ہم نیکیوں کے زیادہ حریصے یا صحابہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عاشق تھے یا ہم ہمارا عشق تو پنکھے کی حد تک ان کا عشق خدا کی قسم سیروں کی بارسوں کے اندر نظر آتا تھا ہم کالین پر لیٹ کر عشق جتاتے ہیں وہ انگاروں پر لیٹ کر عشق بتا کر گئے ہم اپنے گھر پر بیٹھ کے عشق باتیں کرتے ہیں انہوں نے بی بی بچوں کو چھوڑ کر عشق باتیں کی ہیں ہم تو ایک جوسرے کے گلے میں ہار ڈال کے عشق باتیں کرتے ہیں انہوں نے تختہ دار پر چڑھ کر خانسی کا پھندہ گلے میں ڈال کے ان باتیں کی ہیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ ویمہین سے بڑا دین پر چلنے والا کوئی بھی ہیں صحابہ اکرام سے زیادہ دین پر چلنے والا کوئی بھی نہیں اب جب ہم قرآن کریم کی آیتیں دیکھیں تو ذرا یہ دیکھو جو آیت پیش کر کے آج مولوی بیان کر رہا ہے اپنے عمل کے لیے آیا اس آیت سے صحابہ نے یہ عمل کیوں نہیں کیا نہیں سمجھا لی مثال آگے آئے گی دیکھو حضرت ثانی عمر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں قدری سرطے والے پیدا ہوئے جو تقدیر کے منکر ہیں اس میں سے ایک نے ایک آیت پڑھی اور آیت پڑھ کے کہا کہ ایک آیت سے تقدیر کا انکار سمجھ میں آتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا یہ جواب اپنے دل و جمعہ میں دکھ لو کبھی گمرانی ہوگی انشاءاللہ انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت صحابہ نے بھی پڑھیے اس آیت سے صحابہ نے تقدیر کا انکار نہیں سمجھا تو کون ہوتا ہے اس آیت سے تقدیر کا انکار سمجھنے والا کیونکہ صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے قرآن نبی سے سیکھا تو نے قرآن مولگی سے سیکھا صحابہ نے قرآن نبی سے سیکھا اور ہم قرآن پڑھتے ہیں کسی قاری صاحب سے صحابہ نے قرآن پڑھا ہے خدا کی قسم رسول اللہ علیہ وسلم سے ہے ہم قرآن کریم کو اس صورت میں دیکھتے ہیں کہ دو گتوں کے درمیان ہے لیکن صحابہ اکرام نے چلتا پھرتا قرآن محمد الرسول اللہ کی صورت میں دیکھا ہے ہم قرآن کریم کو اپنی ڈیس سے اتارتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن صحابہ نے قرآن آسمان سے اترتا دیکھا ہے ہم نے قرآن دیکھا صحابہ نے صاحب قرآن دیکھا ہم نے پہ یہ دیکھا یا ایوہ المضمل وہ کمبل آنے والا نبی لیکن صحابہ نے تو اس نبی کو کمبل میں بھی دیکھا ہے اور ہم بہل لیل بیان کر کے صرف نبی کی ذلقوں کا تصور لاتے ہیں لیکن صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کی ذلقیں بھی دیکھی ہیں ہم بز دعا کے کر صرف نبی کے چہرے کی تذکرے کرتے ہیں لیکن صحابہ وہ ہیں جنہوں نے بز دعا والا نبی کا چہرہ بھی دیکھا ہے ہم علم نصرہ پہ پہنچتے ہیں تو نبی کے سینے کا تصور دل میں آتا ہے صحافہ جب علم نصرہ پڑھتے تھے سینہ محمدی سامنے نظر آیا کرتا تھا اور ہم نے مدینہ تل منبرہ میں عربیوں پر چلتا دیکھا ہے صحافہ وہ جنہوں نے نبی کو چلتا دیکھا ہے ہمیں کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے ہم مبتیوں سے پوچھتے ہیں صحافہ کو کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برائے رات شاگر رہے قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے دین پر سب سے زیادہ مرنے والے دین پر سب سے زیادہ نیکیوں پر حریص نظر آتے ہیں اس لیے صحافہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو عباد صحافہ سے ثابت نہ ہو بعد میں کوئی وہ عبادت کر کے دکھائیں اللہ کی جواب وہ قابل قبول نہیں اس لیے کہ نبی نے کہہ دیا ہے قیرن قرونی کرنی بہترین زمانہ میرے صحافہ کا ہے اب جب نبی کا زمانہ بہتر ہے تو اس میں ہر بہتر کام اللہ نے صحافہ کو دے دیا ہر افضل کام صحافہ کو نبی اللہ نے دے دیا ہے آج ہونے والی بدعات حضرات صحافہ کے زمانے میں ہمیں نظر نہیں آتی جب وہ خیر امت کے اندر یہ کام نظر نہیں آتا پتا چلتا ہے پھر اس کام میں خیر نہیں تھی جب ہی صحافہ کو نہیں ملی اس کام میں خضیلت نہیں تھی جب ہی صحافہ کو نہیں ملی اس کام میں برکت نہیں تھی جب ہی صحافہ کو نہیں ملی نماز خیر والی صحافہ کو ملی حج خیر والا صحافہ کو ملا دکات خیر والی صحافہ کو ملا جہاد خیر والا صحافہ کو ملا تبلیخ خیر والی صحافہ کو ملی ہر خیر کی باتیں سمیٹ کر اللہ نے جب صحافہ دی ہے جب صحافہ نے وہ خیر رسول اللہ سے لے کر اپنے سینوں سے لگائی ہے جب اس خیر کے ساتھ جب یہ چلا کرتے تھے تو اللہ نے بھی آسمانوں سے گوائی دی کم تم خیر امت اور خدا کے اللہ نے کہا میری عصت و جلال کی قسم جس نے بہتر امت دیکھنی ہو نبی کے یاروں کو دیکھنے یہ بہتر ہیں یہ کیا ہیں اب کوئی کام انہوں نے نہیں کیا ایک آدمی کہے کہ جی یہ ڈانٹ وانٹ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ثابت قل بفضل اللہ و بذالک فلیفرہو کہو یہ اللہ کا فضل اس کے خوشیاں مناؤ دیکھو اس لیے ہم یوں کر رہے ہیں وہ تو ابھی آ رہا ہے لیکن مثال کے طور پر ابھی آئیت پیش کی بھی صحابہ اس آئیت کا من نہیں کر رہے صحابہ نے اس قرآن کے آئیت کا من نہیں کیا نعوذ باللہ پھر تابین آئے انہوں نے بھی نہیں کیا پھر فقہ آئے انہوں نے بھی نہیں کیا ایک دے و بوف یقین کرو مجھے کہنے لگا صحابہ کے بعد ٹائم ہی تھا صحابہ کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے نیزے فضول کاموں کے لیے کون کے ٹائم ہیں وہ بچے نہیں ہوتے ریس لگاتے ہیں یا چلو ہم دونوں ریس لگاتے ہیں کیسے وہاں پر ہاتھ لگا کر آنا ہے بھاگتے بھاگتے کے وہاں پر ہاتھ یہ بھی یہ بس وہاں سے ہاتھ لگا کر آنا ہے اگر سے شروع کیا نٹیجے تیجے بندر رول کے سارے ختم تو ختم دین ہو گیا دیکھو جس کو اللہ کے نبی کی پیدائش پر فرحت و سرور اور خوشی نہیں ہے ہمارے نظیب و مسلمان ہی ہیں کس کو خوشی نہیں ہے نبی کی آمد پر لیکن یہ تیرے انداز کی خوشی تو منوانا چاہے ایسا نہیں ہوتا تو سال میں ایک بار خوش ہوتا ہے ہم سال کے بارہ مہینے خوش ہیں بھائیے ہمارے حضرات جاو بن نوریٹون نے فالوکیہ نے در اللون نے مختلف جگہوں پر ہمارے علماء سال کے بارہ مہینے سیرت منا رہے ہوتے ہیں اپنا رہے ہوتے ہیں سیرت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے سبا شام نبی کی تذکریں ایک صحابہ بن نوریٹون نے ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگے بن نوریٹون میں داخل ہی ہوتے ہیں ایسا سکون ملتا ہے کہ ہوتا ہی نہیں ملتا اور حقیقت بھی ہے ایسا لگتا ہے رحمتوں کی آگوش میں جبوج دیے گئے ہیں حضرت نے برمایا یہاں رحمتیں نہیں ہوں گی تو کہاں سبزیونڈی یعنی تو گھانے ہو دینا نہیں نہیں وہ لیورکیٹ میں ملے گی جب یہاں رحمت میں یہ توڑکا ہوگی تو وہ کیسے کہاں یہاں پانچ چھے سات سو طالب علم ہے تو رہزیز میں استاد جب پڑھتے ہیں انعنس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ درود پڑھنے پر دس مرتبہ رحمتیں آتی ہیں دس استاد پڑھائیں باقی سب پر دس دس آئیں تو آتو اوپر ہی دے رہی ہیں بنوری کون کی خضا کو بھی موثر کر رہی ہیں ایک دفعہ نبی کے نام پر پورے طالب علم سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں پھر بخاری کا سبق پتن کتنی حدیثیں روزانہ اُس میں پھر ترمی جی کا پھر ابو دعوت کا پھر ابن ماجہ کا پھر سادیہ کے اندر مشکات کا الگ سبق پھر جنابِ آلی یہ تحضیتیں پڑھی جا رہی ہیں اوستاد بھی حدیث پڑھ رہا ہے نبی کا نام لے رہا ہے سامنے والے بھی درود کے اوپر جواب دے رہے ہیں اب بتاؤ جب اللہ کی کروڑوں رحمتیں روزانہ اُترتی ہوں تو یہاں سکون نہیں ملے گا تو اور کہاں سکون ملے گا تو میں نے کہا کہ سامنے ایک دفعہ یہ انداز یہ اپنی سمجھ سے بہار ہے دیکھیں میرے دوستو حضرات صاحب اکرام رضمان اللہ علیہ و جمعین تابین تبا تابین تو کہا آج جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہنفی کہلاتے ہیں اگرچہ منفی ہوں لیکن اپنے آپ کو کہتے ہیں ہنفی ہیں ہم کہیں گے یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے میں جو بات کروں گا تو نہیں مانے گا تو جو بات کرے گا میں نہیں مانوں گا ہنفیت کا دعویٰ تو بھی کرتا ہے ہنفیت کا دعویٰ میں بھی چلو انہی کو سالس بنا لیتے ہیں حکم بنا لیتے ہیں فیصل بنا لیتے ہیں یہ اس قرآن اور سنت سے یہی چیزیں جو تُو نے سمجھی ہیں حضراتِ مجھتہیدین اور فقہا نے یہ باتیں سمجھی ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر کیا سے یہ دین آ گیا ایک ایک چیز شریعت میں معفول کی اور قرآنِ کریم سے کئی کئی مسائل حضراتِ فقہا اکرام نے نکالے ایک امام ابو انیفہ رحمہ اللہ قرآن اور سنت سے بارہ ناک نوے ہزار مسئلے نکال کر امت کے سامنے رکھیں لیکن قل بفضل اللہ بذالک فلیفرہو واما بنیمت ربی کا بحضیت وزکر بی ایام اللہ ان سے اتنا بڑا جلوس اور یہ لائٹنی اور جھنڈے امام ابو انیفہ کو سمجھ نہیں آئے وہ مسئلہ قرآن سے نکالیں لیکن یہ بات ان کو سمجھ میں نہ آئے اور دیکھو کس انگاز میں نبی کا نام لے کر یہ سب کچھ ہو رہا ہو رہا یا نہیں ہو رہا نبی کا نام لے کر اور کیا ہو رہا ہے بتانے کی ضرورت ہی نہیں سارے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دیکھنے کے باوجود بھی قبوتر کی طرح ان کے علماء آنکھیں بند کر لیں تو اس سے بڑی دین سے دشمن ہی نہیں ہے کہ ڈانس سامنے ہو رہا ہے منع کیوں نہیں کرتے مرد عورت کا اختلاف سامنے ہے منع کیوں نہیں کرتے ہیں نبی کا جھنڈا کو کہتا ہے اور سرکل دکھا رہا ہے داتوں پہ رکھ کر یہ کون سا طریقہ ہے یہ کون سے نبی علیہ سلام سے محبت ہے خودارہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تیرے دشمن نہیں ہے تجھے بتانا یہ چاہتے ہیں یہ جو انداز ہے تیرا یہ نہ نبی کو پسند ہے نہ سعطہ کو پسند ہے کسی بھی ایک مذہبی آدمی کو یہ ادائیں پسند نہیں ہو سکتی ہیں جو تمہارے یہاں یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں اور ہر روض ترقی ہر روض اس کے اندر اضافہ ہر سال ایک نئی چیز سامنے آتی متعارف ترائی جاتی ہے ہر سال ایک نئی چیزیں سامنے عمر کے آتی ہے بتاؤ دین رسول اللہ پر اترا ہے یا دین آج کے مولیوں پر اترا ہے ہم سوار یہ کرتے ہیں آج ہم پر تانہ دیا جاتا ہے کہ دین کو نبی کی پیدائش کی خوشی نہیں تو مجھے بتاؤ صحابہ نے یہ کام نہیں کی ان کو نبی کی پیدائش پر خوشی تھی یا نہیں تھی لیکن ان حضرات سے تو یہ کام ثابت نہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں بات کر رہے ہیں کسی سے رات کی تنائی میں ایک آدمی آیا چراغ پر جلا کے کام کر رہے ہیں پھوگ مار چراغ بجا دیا کسی نے کہ حکومت کا کام کر رہا تھا مسلمانوں کا کام کر رہا تھا چراغ بیت المال کا ہے پیل جلنا میرے لئے جائز تھا اب ہم جتنی دیر باتیں کریں گے تو یہ ہمار ازادی پیل ہوگا اتنی دیر میں کہیں بیت المال میں مسلمانوں کا مال اتنی چیز بھی اسراف تھی ان کو پسند نہیں تھی اللہ نے صاف قرآن میں کہ یہ خضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اگر یہ خضول خرچی نہیں توڑ کیا پہلے آپ دیکھو وہ مرچوں والی بلگ ہوتے تھے اب تو نظر بھی نہیں آتے بتا نہیں گائیں پھر وہ سو وارڈ کے بل اب تو مر کری ہیں ہوتی یا نہیں اللہ نے اسے لگی ہوتی ہے کیونکہ ہمارا ملک بہت ترقی افتہ ماشاء اللہ یہاں پر بجلی کا بہران تو ہے نہیں اس لیے جو زیادہ ساداز میں مردار ہمارے پاس جمع ہوئی اب اس کو ہم نے آگے بھی تو نکالنا ہے پھر اس کو اس انداز میں نکالتے ہیں اور ماشاء اللہ خرچہ سادہ نفرہ تو اس کو رہا ہے لیکن کنڈے کی بجلی سے عشق سیکھنا ہو تو صدیق ادبر سے سیکھ کے جب بات ہوتی ہے تو گھر یسوی بھی بھی پیغمبر کے قدموں میں دفت ہیں میرے مخالفت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اکریم الخبزہ روٹی کی عزت کیا کرو روٹی کی بہرمت ہی ہے شریعت مطاہرہ نے پابندی لگائی مرد عورتوں کے اختلاف پر لیکن مرد عورتوں کا اختلاف ہے شریعت مطاہرہ نے ڈانس پر پابندی لگائی لیکن آج آپ نے خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں ہاتھ دوست ایک دوسرے کا پکڑ کے گول دائرے میں ڈانس کیا جا رہا ہے پیچھے چل رہی ہوئے اس قادری ساتھ کی ڈسکو ناس اور اس کی دھوم کے اوپر پھر یہ چیزیں ہو رہی ہیں پیغمبر نے بانسری اور سارنگی سے منع کیا آج اسی چیز کو دین کے طور پر پیدا ملائے جا رہا ہے مسجد میں نمبر پہ بیٹھا ہوں میں نے خود ان کے جلوس کے اندر دیکھا جہدراباد کے اندر کیا اس کس طرح گانے گانے باقاعدہ گانوں کی کیسے مرد عورت ساتھ بانسری اور پیپنی بجاتے وے آ رہے ہیں میں نے سوال کیا کسی سے یار یہ کیا تکہ ہے نبی علیہ السلام کے عمل تو دیکھو بانسری کی آواز کان میں آتی اپنی مبارک انگلیا کانوں میں ڈال کر بھادا کرتے تھے اور کانوں سے نکالتے نہیں آگے جا کر کسی صحابی سے پوچھتے وہ منحوس آواز تو نہیں آ رہی کئی محمد کے کانوں میں وہ منحوس آواز نہ چلی جائے اور آج اسی نبی کا نام لے کر یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے یہ شریعت متحرہ کو ان کے نیچے نہیں روندہ جا رہا تو اور کیا ہے اور اس کا نام اس نہیں ہوا پیغمبر نے عیسائیوں کی حالت دیکھی تو اس وقت فرمایا تھا کہ مجھے عیسائیوں سے عیسائیوں کی طرح مجھے اس طرح نہ بہا دینا جیسے عیسائیوں نے سالسلام کو بڑھایا ان کی محبت میں کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا ہے ان کی قبروں کو عید گاہ بنایا گیا اپنے مرنے والوں کی قبروں کو سجدے کیے جاتے تھے یہ ساری چیز اللہ کے نبی کرتے رہے ہیں یہ سارا کام آج نبی کا نام لے کے ہو رہا ہے روٹی کی بے پردگی بے ہیائی گانو کا سننا نماغوں کا چھوڑنا فر نماغیں چھوٹی جا رہی ہیں لوگوں کو عذیت دی جا رہی ہے تکلیف بھی جا رہی ہے ملک پہلے ہی بہران کا شکار ہے اور زیادہ بہران میں اس کو لائے جا رہا ہے سارا عمام کا پیسہ ہے ربی لپن گزرتے ہے پھر آٹھ آٹھ گھنٹے لوٹ چھے دنگ ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور نراز نہیں ہونا ٹائم دیے جاتے ہیں ہاں کہاں وہاں ملیں گے نمائے چرنگی پہ پانچ نمبر پانچ کے تازیہ نمبر چھے کے پیچھے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب تو موقع میں بھی کہوں گا اور وہ بھی کہے گی کہ کوئی بات نہیں ہی جا رہے نبی کی محبت میں جا رہے ہوتا یہ نہیں ہوتا یہ سب میرے ہی کا نسل پڑتا ہے خدا کی قسم ہمارا یہ سب نبی کی محبت میں ہو رہا ہے نبی کا نام لے کر ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ کی محبت کا دعویٰ کر کے ہو رہا ہے اور سب عیسائیوں سے منقول انوار کہ جب یہود و نسارہ اپنے اپنے انبیاء کے ایام پر خوب تقریبات منقض کرتے ہیں تو ہمارا نبی ان سے زیادہ اس بات کا مستحق ہے کہ ان کے ایام پر یہ سب کچھ کیا جائے نہ قرآن نہ حدیث نہ اجماع نہ کسی قسم کے کو کہا کا کول اگر یہ چیز ثابت کی جا رہی ہے تو عیسائیوں کے طریقے سے جو جس قوم سے مشابق کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا لیا جا رہا ہے وہاں سے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک دن ایسا ہونا چاہئے جس میں ہم دشمنان اسلام کو اپنی قوت دکھائیں میں نے کہ یہ دشمنان اسلام کو قوت دکھانے کے لیے کیا اللہ نے ایدین کا اجتماع نہیں دیا کیا یہ جمعہ کے اجتماع نہیں دیئے کیا یہ حج کا اجتماع اللہ نے نہیں دیا اس قرآن کا یہ عمل جو تم نے شروع کیا ہے خدا کی قسم اس کا نبی اور صحابہ اور دین سے کوئی تعلق نہیں اور سب کچھ روز ہی کس طرح رہا ہے میں کوئی دھنڈے اور بارہ ختم ہوئی تو اتار لیں ہو گیا لیٹے ہو گئی دل خوش ہو گیا آپ جی لیٹے لگائیں کیا فائدہ بھئی میرا کوئی جلسہ ہو میرے جانا ہو تو چلو کوئی بات سنو میں آتی کسی کو جانا ہے کسی نے آنا ہے تو کسی نے آنا ہے اور کون کون کی گلی میں جائیں گے اللہ کے نبی یہاں جو لائٹے لگائیں گروں گا تم میں کہ تم میرے کیونکہ باطل کی ہر سہولت اللہ نے مسلمان کو دیئے اصلہ انہوں نے بنایا استعمال اب یہ کر رہے ہیں موبائل انہوں نے بنایا استعمال اب یہ کر رہے ہیں انٹرنیٹ انہوں نے بنایا استعمال یہ کر رہے ہیں جہاز انہوں نے بنایا استعمال یہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سارا بنائی ہمارے لئے رہے ہیں میں یہ کرنا ہوں نبی نے تو آنا نہیں اور یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں اکل سے بھی ذرا آدمی سوچے نا دیکھو جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا وہ بجری آئی ہوتی کچھ چیز بناتا ہے بنا کر پھر اس میں قائد علم کی مزار بناتا ہے پھر ادھر سے دروازے ادھر سے دونوں ہاتھ ملاتے ہیں ہاں دروازہ بن گیا پھر تھوڑی دیر وہ خوش ہو کر پھر کہتے چلو ختم کر دو یہ دین کھیلتا نہیں اللہ نے کہا محبوبہ ان کو چھوڑ دے جنہوں نے دین کو کھیلتا ماشا بنایا ہے جنہوں نے دین کو تفری کی چیز بنایئے جنہوں نے دین کو مذاب سمجھا ہوا ہے جنہوں نے دین کو مذاب کی چیز بنایئے یہ دین کھیلتا ماشا نہیں اور ان کاموں کے اندر وہی طفقہ زیادہ استعمال ہوتا ہے جو نماز کی طرف نہیں آتا ذکر کی طرف نہیں آتا تلاوت کی طرف نہیں آتا روزوں کی طرف نہیں آتا ان کاموں کی طرف دلچسپ بھی ہے اگر خدا کی قسم یہ بھی دین ہوتا شیطان ان کو ان کاموں سے بھی اس طرح دور رکھتا جیسے کہ نواز سے دور رکھتا ہے ان کاموں سے بھی اس طرح دور رکھتا جیسے کہ ذکر سے دور رکھتا ہے ان کاموں سے بھی اسی طرح دور رکھتا جیسے شریعت سے دور رکھتا ہے پتا چلتا ہے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے تفریقی چیزیں بنائیے اس لئے تو زیادہ وہ تب کا تجھے نظر آئے گا جس کو نواز کی بھی ہوش نہیں ذکر کی ذکات کی بھی ہوش نہیں ہوتی اور پھر ظلم بر ظلم یہ کہ دن بھی چنا عید اور خوشی کے لئے وہ جو اس دن نبی دنیا سے گئے تیرا باپ جب مراہ ہو میں جان بودھ کے اس دن ڈانس کروں جان بودھ کے لوگوں کو لا کر میں ڈھونڈ ڈھڑکے کروں سیرا دل کتنا دکھے گا کڑے گا دل کے اندر اور وہ پیغمبر دنیا سے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تاقیق کے مطابق نو ربی الول ہے اور احمد رضا خان نے یہ نتکل حلال کتاب میں آٹھ ربی الول نبی کی پیدائش لکھی ہے صفحہ نمبر جارہ پہ اور صفحہ بارہ پر نبی علیہ السلام کی وفات رہلت وصال جو لکھا ہے وہ بارہ ربی الول کس کی کتابیں اور یہ اچ کی کتابیں جس کو اپنا پیشوئی نہیں سمجھتے بلکہ سب کچھ سمجھتے دل ملا آنکھیں ملی ایمان ملا جو کچھ ملا تل ملا احمد رضا تیرا ہم سر زیر خدرت ہے مگر ہم زمان ہرگز نہ تھا احمد رضا بات ایمان کی حقیق قسم میرا اور تیرا خدا احمد رضا مدائی علیہ حضرت صفحہ نمبر 64 اور المیزان میں لکھا ہے کہ علیہ حضرت کے زبان اور قلم کا یہ حال تھا کہ لمحہ بھر خطا نہیں کر سکتا تھا اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا لمحہ بھر خطا نہیں کر سکتا تھا اور جال حق میں لکھا ہے کہ انبیاء خطا کر سکتے ہیں چلو بارحال یہ ان کی اپنی تحریریں اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ کی پیدائیت آج اور وفاق چلو ہم تھوڑی دیر کے لئے تسلیم کرنے باز کول بارہ کبھی ہے بارہ بھی ہو غم خوشی آجائے تربیت کو ہوتی ہے پھر کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہیں وہ تو ہم بھی کہتے ہیں قبر کے اندر زندہ ہیں لیکن رہلت تو فرمائیے نا جدائی تو ہوئی ہے نا اچھا یہاں پر زندہ ہے تو اس لئے تو ڈانس کر تو شہید بھی تو زندہ ہوتا ہے تو دف محرم کو بھی یہ ہونا چاہیے نہیں سمجھے نہیں سمجھے دف محرم کو جو شہید ہے تو شہید بھی تو زندہ ہے وہاں کیوں وہاں تیرے بھاڑیے کیوں بجتے ہیں وہاں تیری شادی حرام کیوں ہوتی ہے شہید بھی تو زندہ ہے مردہ ہونے کا گناہ بھی نہ کرنا سوچنا بھی نہیں ہے کیونکہ اس کی زندگی پر رب نے مہور لگائی ہے اب نبی علیہ السلام کی وفاد کی اندر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور دالن سوچ تو سہی کہیں غیر شوری طور پر نبی علیہ السلام کی وفاق کی خوشی تو نہیں منا رہا عیسائی تجھ سے اگر سوال کرے یہ خوشیاں پیدایش کی ہیں یا وفاق کی کیا جواب دے گا بارہ ربیل اکبر کو خیبر کی یہودیوں نے خوشیاں منائی تھی جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے خیبر کی یہودی خوش ہوئے تھے خیبر کی یہودیوں نے دعوتیں اڑائی تھی خیبر کی یہودیوں نے مٹھائی اتفین کی تھی چلا گیا وہ چلا گیا وہ چلا گیا جس نے ہمارے ناک میں دم کر کے رکھا تھا انہوں نے خوشیاں منائی اور حضرت فاطمہ کا حال یہ تھا کیونکہ تینٹ کالی نہیں ہوا تو بتا تو صحیح جب نہیں ہوا تو فاطمہ کیوں بے ہوش ہے اور بلال کیوں بے ہوش ہے ابو حریرہ جو فاکے سے بے ہوش نہیں ہوتا وہ آج کیوں بے ہوش ہے بلال جو تکتے ہوئے سارا میں بے ہوش نہیں ہوتا وہ آج کیوں بے ہوش ہے خباب جو انداروں پہ بے ہوش نہیں ہوتا وہ آج کیوں بے ہوش ہے اور حضرت فاطمہ کا حال یہ ہے کہ کہتی ہیں میرے والد کی جدائی پر آج مجھے اتنا صدمہ ہے وہ صدمہ دن پہ رکھ دو تو دن بھی رات میں تبدیل ہو جائے حضرت عمر کے انسان ہاتھ میں تلوار لے کر گیا نہ کہنا نبی دنیا سے گئے گئے ہیں واپس آنے والے ہیں ستی کے ادبر کے سمجھانے کے بعد اس کے بعد حضرت عمر کے حوصلے بلند ہوئے اور حضرت عمر کو سمر ملا ہے یہ مدینہ کی فیدہ تھی اس وقت اور تو اپنے پاکستان کی فیدہ اس وقت دیکھ اور کیے اس اس تمہیں بھی لاکھوں ستم تم نے ہم پر اگر تم دشمن ہوتے نجانے کیا کرتے دن بھی چنا تو وہ جس دن نبی دنیا سے گئے اور دن بھی چنا عید میرا بھائی مسلمانوں کی عیدیں کتنی ہوتی ہیں کتنی ہیں اللہ کے نبی نے کتنی دے بتائیں دیکھ تو جتنی بھی مسکے لگا یا تو جتنا بھی بات کو گھوما یہ چیزیں تو نیدوں کے صدقے ملی ہیں یہ چیزیں تو اس کے صدقے ملی ہیں یہ تو صدقے ملی ہیں میں نے کہا جو بھی صدقے ملی ہیں یہ نبی اور صحابہ کو پونی پتا چلا جی ہم قبر پہ آزان اس لیے دیتے ہیں آزان سے شیطان بھاگتا ہے اس لیے اب ہم آزان دیں گے منکر نکیر سوال کریں گے تو شیطان بھاگ جائے گا میں نے کہا تو اس لیے دے یا جس لیے دے مجھے یہ بتا نبی اور صحابہ کو پونی یہ سوئی ان کا تعان اس طرف پونی گیا نہیں سمجھا رہی اب عید ہیں ماشاءاللہ سے موارک ہو حضرت کا اوہ میں تو وہ لائے نہیں جس نے بہاروں کی کیا بارویں ہنسے کے مناسبت سے بارہ مدنی موتی ہر مسلمان بارہ دنڈے لگا نئے کپڑے پہنے اس دن نئے گھڑی نئے توپی نئے گھوٹی میسواب بھی نیا پین بھی نئے بی بھی نئے ہوں نہیں ہوں نہیں چوتے بھی نئے توتی بھی نہیں یہ سب چیزیں نہیں کیوں یہ بڑی اید ہے رسول اللہ سے سلم آئے ہیں یہ بڑی اید ہے اچھا بڑی اید ہے تو اچھا پھر لکھا ہے اسی جس میں صبح بارہ میں کہ اس دن نبی پیدا ہوئے تو نبی نے فرمایا کہ پیر کو روضہ رکھا کرو کہ میں پیر کو پیدا ہوں تو فضا چاہے جس دن نبی پیدا ہوں اس دن روضہ رکھنا چاہئے تو بارہ ربی الاول کو سارے اسلامی بھائی میں وہ روضہ بھی رکھیں میں نے کہا اید اور روضہ سمجھ کے نا راگلے اید بھی اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اید والے دن روضہ اید والے دن روضہ کوئی اور رکھتا ہے لیکن تُو کہتا ہے اید بھی اور نبی جس دن پیدا ہوئے اس دن روضہ رکھا کرو وہ تو ہفتے کے دن اگر تُو کہتا ہے آرہ یہ وہ نبی نے دوپیر بولا ہے نہیں سمجھے اب دیکھو اگر نبی علیہ السلام پیدا ہوئے کیا یہ وہی بارہ ربی الاول ہے کہ جو بیعین ہی وہ والی تھی جو چودہ صدیوں پہلے آئے گی وہ یہ یہ والی اچھا نبی علیہ السلام اگر مان لو پیدا ہوئے بارہ دو اور پیدا ہوئے صبح صادق کے بعد اور پیدا ہوئے تیر کے دن اگر بارہ مان لو نو تم نہ مانو تُو لگیر بارہ بھی مانو تو بارہ ہوئی تاریخ دن ہوا وقت ہوا اب کوئی ایسا دن چوائیس کرو ایسا دن چنو کہ جس میں یہ تینوں چیزیں جمع ہوں تو تب پھر منانا نبی پیدا ہوئے پیر کو اور تیری اید آ رہی ہے ہفتے کو نبی پیدا ہوئے صبح صادق کو تیرے جلود کا ٹائم ہے صبح بارہ بجے نہیں سمجھے اس وقت کیا کرنا ہے نبی علیہ السلام پیر والے دن پیدا ہوئے اگر دن تُو کہتا ہے بارہ کل بارہ وقت صبح صادق تو یہ تینوں چیزیں جمع ہیں کیا نہیں سمجھ آری بات کو بات سمجھ نہیں آری یہ تینوں چیزیں جہاں جمع نہیں ہیں تو پھر خوشی کس بات کی اگر وقت کہ ہی تجھے عشق ہے تو ہر پیر کو یہ جلوس نکلنا چاہیے ہر پیر کو یہ کام ہونا چاہیے ہر پیر کو جھنڈے لگنے چاہیے کیونکہ دن تو حتمی پتا ہے نا دن تو حتمی پتا ہے تاریخ میں تو اختلاف ہے کسی نے آٹھ لکھی کسی نے نو لکھی کسی نے دس کسی نے بارہ لکھی شیخ عبدالقادر جلانی رحم اللہ نے غنیت و طالبین میں دس محرم لکھی ہے نبی کی پیدائش کسی نے رسول اللہ کی پیدائش جلزان میں لکھی ہے پیدائش کے دن میں تاریخ میں تو اختلاف ہے لیکن دن تو حدیث سے ثابت ہے پیر والا دن تو پھر اگر واقعی تو حقیقی آشکے حقیقی خوشی کا تو دعویٰ کرتا ہے جب بھی پیر آئے تو وہ مقتدس دن ہے کہ اس دن نبی پیدا ہوئے ہیں پھر چاہیے کہ ہر پیر کو روڈ بند ہو ہر پیر کو جھنڈے لگ جائیں ہر پیر کو لائٹنگ ہو جائیں ہر پیر کو چراغا ہو جائیں جب ایسا نہیں ہوتا سال کے باربائنے کے بعد ایک دن کے لیے آ کر جبکہ دن بھی وہ نہیں بنتا تاریخ بھی وہ نہیں بنتی اور دین بھی وہ نہیں بنتا اس موقع پر پھر کہاں سے ثابت ہوگی اگر تیرے نظریوں کو لے لیے جائیں تو اگر ثابت بھی ہوتی ہے تو پیر والے دن ہے پھر اس کا تقادہ یہ ہے ہر پیر کو خرچا دیا کر پھر میں دیکھتا ہوں کہ کتنا بڑا آشک ہے ہونا تو یہ ہی چاہیے نا اور دیکھو علماء نے تحقیق سے بات ثابت کی کہ پیدایس کے دن نو ربیو لگ گئے کیونکہ ہند سے ہے نا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آر نو ان نو کے عدد میں سب سے اونچہ عدد کونس ہے بھئی عدد میں سب سے بڑا عدد ریاضی میت کے اندر کونس ہے نو نا اب جب اللہ اپنے سب سے بڑے نوی کو بھیجنا تھا تو سب سے بڑا عدد دیا نا نہیں سمجھے سب سے بڑا عدد دیا اب یہ عید جو ہوئیے تمہاری جات سے پوچھنا عید کی نماز کتنے بجے خطبہ کتنے بجے اور قربانی ہوگی کھانے ہمیں دینا اور اگر خطرہ ہے تو وہ بھی ہمیں دینا دونوں میں سے آپ دیکھیں کہ کیا ہے اس میں تو فطرہ تھا اس میں قربانی تھی عدل ازامے اور ادھر ادھر تو کچھ بھی نہیں ہاں ہے یہ کیس یہ روتی آ رہی ہے یہ کیس یہ بھی چھولے آ رہے ہیں سیلی میں یہ کیس یہ مصنبی بھی آ رہی ہے بھائی وہ بڑا والا تربوز اور وہ بھی پھیکا کریں اس کو بھی ہونا چاہیے اس پہ تو زیادہ عجر ملے گا انساءاللہ وہ ہو اور اسی طریقے سے وہ جو بڑا والا جو نہیں تربوز ہوتا ہے وہ بھی ہو وہ بھی سب پھیکا کریں مسلمان بھائیں ماشاءاللہ کھائیں گے اچھی باتیں سوا ملے گا لیکن یہ طریقہ جو تُو نے جا ہے مجھے بتا یہ طریقہ صحیح ہے میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا لاوارس نہیں ہے اتنا لاوارس نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے اس کو کوئی بدل دے اللہ نے ہر دور میں آلِ حق علماء کو فیدہ دیا تو وقتاً پا وقتاً صحیح دین آپ حضرات کو بتاتے رہے تھے اچھا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے کہ پہ ہم تو منع کرتے ہیں لوگوں کو ہوتے نہیں ہیں تو ہمارا کیا کچھ دور ہے دل سے منع کرو تو پھر دیکھتے ہوتے یا نہیں نظر انداز کرتے ہوئے تساموں سے کام لیتے ہوئے کام ہوگا تو کام منع ہوں گے حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نوہیں دیکھا کہ درختے اور اس درخت کے نیچے نبی نے چودہ سو صحابہ سے بیت لیے اور اس چودہ سو صحابہ سے بیت لینے کے بعد اس درخت کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اور اس درخت کا ذکر قرآن آیا لَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُمِنِينَ اَذْ يُبَائِوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَا اب جب اس درخت کا ذکر تو آیا لیکن کچھ حرصے کے بعد فاروق عظم رضی اللہ عنہ کے دور میں اس درخت کی کچھ پوجہ ہونے لگی لوگ تبرک عاصل کرنے لگے حضرت فاروق عظم کو ڈر تھا کہ یہ تبرک پھر آگے بھر کر عبادت اور سجدوں کی صورت میں نہ آ جائے تو اب انہوں نے اس انتظام کے لیے اس کام کے لیے اس شریعت کو بچانے کے لیے اس درخت کو جر سے اکھڑوا کر اے ایسا صاف کر دیا کہ دیکھنے والا پیچان نہیں سکتا تھا یہ آیا کہاں سے ہے اب جب وہ مقدس درخت جس کا ذکر بھی قرآن میں ہو واضح دلیل بھی ہو اور جس کے برطت کے اندر بھی کوئی شک نہیں لیکن آگے چل کر لوگوں کے جہانم میں جانے کا ذریعہ بن رہا ہو گمڑائی کا ذریعہ بن رہا ہو لوگوں کے کیا نامِ غلط عقیدے کا ذریعہ بن رہا ہو فاروقِ آدم کا یہ عمل بتاتا ہے پھر اس کام کو ختم کر لیا جائے آج جو تم یہ کام کرتے ہو یہ تو نہ سنتے نہ پرزے نہ واجب اور لوگوں کے غمرائی کی طرف زیادہ جا رہے ہیں بے آیائی کی طرف بدنظری کی طرف ریدت کی بے حرمتی کی طرف اس راپ و تفضیر کی طرف خضول خرچی کی طرف یہ زیادہ اس بات کا قابل ہے کہ تم اپنا وہ عمل چھوڑ دے تو یہ بے حیائی ساری کساری خود ختم ہو جائے گی جلب من سے اپ سے دفع مضررت یہ آلہ ہوا کرتی ہے کہ ایک چیز سے تمہیں فائدہ تھوڑا سا ملے لیکن نقصان اس سے زیادہ ملے تو اصول یہ ہے کہ اس کام کو ہی چھوڑ دو اس کام کو نہیں سمجھ آری با اس کام کو ہی چھوڑ دو اچھا پوچھا کرو یہ جو سب کچھ کرتے ہو جھنڈے سے لے کے جلوس کا فرض ہے واجب ہے سنت ہے مستحاب ہے کیا ہے پوچھنا ہاں حکم پوچھو کہیں کہ جائز ہے جائز تو کھانا کھانا بھی ہے جائز تو یہ میں نے دوپی صحیح کی ہے یہ بھی ہے حکم بتاؤ حکم فرض ہے کیونکہ کہے گا فرض ہے تو کہے گا قرآن سے دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے واجب ہے وہ بھی فرض کے قریب قریب ہوتا ہے کہے گا نہیں تو اگر سنت ہے اگر کہے گا ہاں تو وہ سنت کی تاریخ کرو سنت کی تاریخ سنت کی تاریخ تو یہ ہے کہ جو کام نبی نے کیا خلقہ راشدین نے کیا وہ سنت امت کے لئے تو وہاں سے تو ثابت نہیں مستحاب ہے تو مستحاب تو اس کو کہتے ہیں کہ کر لو تو ثواب نہ کرو تو گناہ نہیں تم تو نہ کرنے والوں کو دس گالیاں دیتے ہو نفار تیری چہل پہل پہ ہزاروں ہندے رضی اللہ میں اتھر آگے کہتے ہیں سوائے ولیس کے سب ہی خوشیہ منا رہا ہے یہ تو سوچ کہ نبی کی وفات پر کون خوشیہ منا رہا ہے جو نبی کی وفات پر چلاوت کر رہا ہو ذکر کر رہا ہو نمازیں پڑھ رہا ہو وہ صحیح ہے وہ ولیس ہے یا جو نبی کی وفات پر ڈھونڈ ڈڑھ کے ڈاپ جانے کر رہا ہو وہ ولیس ہے آئینہ دیکھ آئینہ انشاءاللہ شکل اپنی نظر آئے گی فرض سنت مصطاب کیا کہتے ہیں موبا ہے کیا ہے موبا ہے یہ آزام سے پہلے پوچھا کرو یہ ٹکڑے لگانا کیا ہے کہتے ہیں موبا تو کہو موبا کی تاریخ کیا ہے موبا کی تاریخ یہ ہے کرو تو ثواب نہیں نہ کرو تو گنا نہیں کرو تو نہ کرو تو جس پر سارا زور لگایا وہ کام ہوگی جس پر ثواب نہیں اللہ رب 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 یوں چھین لیتے ہیں یہ چیزیں اور میرے دوستو باقی کچھ باتیں تو انشاءاللہ جمعہ کے خطبے میں تفصیل آئیں گی کیونکہ گیارہ کو جمعہ آرہا ہے کچھ باتیں یہ ہی ہوں گی کچھ نہیں ہوں گی لیکن آج جو یہ سب کیا جا رہا ہے رسول اللہ کے اس نام لے کر حفظے کو دلیل دی جاتی ہے اللہ کیونکہ اللہ کا فضل ہے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے میں نے کہ اس آیت میں یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ دانس کر اور جلوس نکال اور جنڈے لگا اور یہ آیت تو آئی ہی نبی کی پیدایش کیلئے نہیں یہ تو قرآن کریم کے متعلق آ رہی ہے کہ قرآن کریم آیا یہ اللہ کا فضل تمہیں ملا ہے تو اللہ کی نعمت پر خوش ہونا چاہیے خوش ہونے سے مراد یہ نہیں کہ کھڑو کے ڈانس کر خوش ہونے سے مراد یہ آپ کو میں نے کہ کہ جی الحمدللہ ہلمن کے اندر ایک سو پیسٹ امریکی مردار ہو چکے ہیں خوش ہوئے یا نہیں ہوئے تو یہ خوشی ہے بھائی ان کے ارسٹ ٹینک ہوتی ہے اب یہ خوشی ہے اس طرح قرآن ملا اس کی خوشی یہ ہے کہ قرآن پر عمل کر اس آیت سے تو رسول اللہ کی فیلائی کی وات ثابت نہیں ہوتی یہ کنز ایمان کے ترجمے پر خزائن الالفان ان کے نائیوں کی مراد بازی کی ہے اس آیت کے حقی میں خود لکھتا ہے قل بفضل اللہ وزال فلیت رہو وخیر مل مائز مہون اس کے آسیے پر لکھتے ہیں فرح کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرح دیتے ہیں مانا یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کے فضل ورحمت پر خوش ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں موائز شفاہ صدور اور ایمان کے ساتھ دل کی راحت و سکون اطاف فرمائے حضرت ابن اباس وحسن اور قطادہ نے کہا کہ اللہ کے فضل سے اسلام مراد اور اس کی رحمت سے قرآن مراد اور ایک قول یہ ہے کہ فضل اللہ سے قرآن مراد اور رحمت سے احادیث مراد ہیں یہاں پر تو پیدائش نبی کا ذکر نہیں اور اگر مان بھی لو مثال کے طور پر کہ رسول اللہ پیدا ہوئے تو لہذا ہر خوشی پر خوش ہونا چاہیے اللہ کے فضل پر خوش ہونا چاہیے اور اس سے تیرا جلوز جان بریک نات اور سارے ساری ثابت ہوا ہیں تو پھر اللہ کے اس قرآن پر پوری طرح عمل کرو کیونکہ اللہ کے فضل میں خوش ہونا چاہیے نا ستائیس میں روزے کو قرآن مکمل ہوا ہے اللہ کا فضل ہے سترہ رمضان کو بدر مسلمانوں نے ستا کیا ہے لہذا اللہ کا فضل ہے یہ کے جنود کرتے ڈانس کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے فضل کیا ہے میں نے روزہ رکھا اس تاریخ کی پورا روزہ مکمل ہوا اللہ نے فضل کیا ہے اس فضل کے بعد مجھے یہ سب کچھ کرنا چاہیے نبی نے نماز دی حج دیا زکاة دی روزہ دی اسی طرح عمر دیا اور جہاد دیا تولیغ دی یہ ساری اللہ کے فضل ہمیں ملے ہیں لہذا جب یہ فضل ملے ہیں اس فضل پر خوش ہونا چاہیے یا تو قرآن کی آیت مطلق ہے اگر اس کو اس کے طور پر پیش کرتے ہو تو مجھے بتاؤ جتنے اللہ کے فضل ہیں ان سب کے اوپر پھر یہ سب کچھ ہونا چاہیے یا نہیں جو تم کرتے ہو نہیں سمجھ جائے میں نے ابھی کھانا کھایا اللہ کا فضل ہوا یا نہیں کھانا کھا کے سارے بچوں کو بار لائے جنڈے لگا اللہ نے فضل کی اللہ نے فضل اللہ فضل یا فرحو خوش ہوا کرو رسول اللہ صلی اللہ پیدائش کی خوشی بناتے ہوئے انڈیا کی گانے چل ہے اور کہ میں تو خوشی من رہو اللہ نے کہا خوشی من ہو یا ڈانس حقیقی ڈانس کر رہا ہو یا اس کے اور خوشی کے انداز فنکشن کر رہا اس دن مجھے بتاؤ اس کی اجازت دیں گے بھئی وہ قرآن پیش کریں کہ خوشی منانی میں تو خوشی میں یہ سب کر رہا جب تُو یہ سب کر رہا ہے تو اس کو بھی حق دینا اس کے اور اس میں کیا پھر جاؤ روڑوں پر جانا لیاقت آباد میں اور ادھر ادھر دیکھنا ذرا یہ بچوں کو لائیں اب وہ بتاتا ہے یہ مکہ بنائے ہم نے یہ کعبہ بنائے اپنی ٹائی وائی بھی صحیح کرے گا صحیح ہو جائے گا پھر صحیح ہو جائے ہاں پھر صحیح ہو جائیں گے پھر اس کو بریفنگ دیں گے یہ ہم نے جی اس طرح کیسے بنائے اس طریقے یہ کیا ہو رہا یہ وہ نبی جس نے ہنکھیں نیچے کرنے کا حکم دیا ہو تم نے اس طرح کے کام کر کے مرد عورتوں کو این جگہ جمع کر دیا کل قیامت کے دن رسول اللہ نے کیا مو دکھاؤ گی کر اللہ کے لئے کو کیا جواب دوگی اور قل بفضل اللہ و بزال کا فل یفرا ہو اس کو اگر تو پیش کرتا ہے اس کام کے دلیل پر تو مجھے بتاؤ کہ اس آیت سے صحابہ نے کیوں عمل نہیں کیا اس آیت پر وہ صحابہ جو ایک ادا کو محفوظ کریں ایک ادا پہ کام کریں حضرت ابن عمر جلان کو ایک آدمی نے دیکھا جا کر ایک جگہ بیٹھے گھوڑے نبی ایک دن یہاں سے گذر رہے اس سنجھے کے لئے یہاں بیٹھے مجھے پشاب تو نہیں آیا تھا اس طرح بیٹھ کر سنت تو پھوری کر لوں ایس شعبی جا رہے ہیں جاتے 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 ایک دم سر نیچے کر لیا دوسرے والے نے کہا یہ سر کی نیچے کوئی تینی نہیں کچھ آر نہیں کچھ تکلیق کے چیز نہیں جس سے ہمیں سر بچائے تو تمہیں کیا پتا اس جگہ کے کسی زمانے میں درق تھا اس کی تہنیہ شافی نیچے لٹکی تھی اللہ کے نبی یہاں سے اپنے سر کو بچاتے سر نیچے کر گئے اور اگر تہنیہ نہیں جگہ تو وہ اللہ کے نبی سے پوچھ اللہ کے نبی اگر یہ گوش پھے گئے اور جا کے شہید ہو جاؤں تو کیا ملے گا کہ اللہ کی مسکراہت گوش وہیں پھے گا جا کر شہید ہوگا اتنا عمل کرنے والے لوگ اس آیت پر صحابہ نے عمل نہیں کیا یہ جلوز یہ چیزیں صحابہ سے مہیند دین اجمیری مہیند دین چشتی رحم اللہ سے خود احمد رضا خان سے تیرے فتوے کی زد میں حضرت تیرے عالی حضرت بھی آتے یہ دو انیس تو تین میں نواب ریاقت پور ٹونگ کے نواب نے یہ کام شروع کی ہے خوب حضور خرصی کرتا تھا کئی کئی لڈو تقسیم کرتا چاندی کے برطنوں میں پانی کلاتا بارہ ربی لفل کو اور قیدی آزاد کرتا پھر شیرنیاں منگائی جاتی پوری رات جو ہیں رات کو دو چار بجے تک محفلیں جمع کر گیٹھتے اور پھر یہ دلو 1929 کے اندر عنایت اللہ قادری نے شروع کیا ہے اور یہ عنایت اللہ قادری وہ ہے جو پہلے ہندو تھا ہندو جب تھا تو رام لیلا کا جلوس نکالا کرتا تھا رام لیلا کی جلوس کی کیونکہ وہ عادت تھی تو لہذا اس کے بعد یہ مسلمان ہوا ہے تو مسلمان ہونے کے بعد ہندوستان میں 1929 میں سب سے پہلے جو جلوس نکالا ہے اسی عنایت اللہ قادری نے نکالا ہے میرے پاس ثبوت بھی ہے اور میرے پاس اخبار کا حوالہ بھی ہے اور اس کا پورے فیوچر بھی ہے اور اسی طریقے پاکستان کے اندر اسلام آباد میں یہ جلوس سب سے پہلے سید کشفی نے نکالا ہے اس سے پہلے یہ جلوس کسی میں بھی پاکستان میں متعارف نہیں کرایا ہے اس کے بھی میرے پاس اخباری حقائق اور دلیل ہیں جو اس میں سب سے پہلے یہاں سے کام کیا جو کی چودمی شدی میں پیدا ہو رہی ہو چودمی شدی میں ایک چیز نکل رہی ہو اس کو دین کا اتنا حصہ بنا لیا جائے کہ جو نہ کرے اس پہلے کفر کے فتوے گستافی کے فتوے نبی کو نہ ماننے کے فتوے پھر بتاؤ اس فتوے کی ذت میں صدیق بھی آئے گا اس فتوے کی ذت میں عمر عثمان علی بھی آئے گا اس فتوے کی ذت میں حضرت معاوی اور تو بتاؤ صحابہ نے کام کی نہیں کیا اور کہتے ہیں نہیں کہ جب رسول اللہ پیدا ہوئے حضرت جبریل علی فرشتوں کے ساتھ آئے اور دیت اللہ میں جھنڈا لگایا جلوس بھی ساتھ ساتھ سمجھے پہلے مجھے بتاؤ ہم ہمارے لئے میار فرشتوں کا عمل ہے یا نبی اور صحابہ کا عمل ہے کبھی ارتا ہو ہے کہ فرشتوں کے میار بنایا گیا ہوں نہیں سمجھے ایک آدمی کہ فرشتے شادی نہیں کرتے میں بھی نہیں کرتا ہوں میار وہ تو نہیں اور دوسری بات یہ یہ روایت تو لائے کہا سے اگر مثال کے طور پہ یہ روایت ہے بھی چلو تو صحابہ خود اس حدیث پہ صحابہ نے عمل کیوں نہیں کیا اس عبادت سے صحابہ کیوں محروم رہے نہیں سمجھ جائی سبحان اللہ نہیں بولا سبحان 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 میں کل سفر کیا ہے صبح کو پرگرام شام کو پرگرام یہاں بیان یہاں سے اب واقع سرجانی میں بیان اور آپ حضراء بیٹو جیسے خاموش کر لنی صاحب تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ نے اس حدیث پر عمل کیوں نہیں کیا صحابہ اگر روایت کیا ہی تو صحابہ چاہی خود اللہ کے نبی نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا اور صحابہ کو نہیں بتایا بھائی باروں کو یہ کام کرنا تو یا ذرا سوچو کہ میرے نبی کے زندگی میں تریسٹ مرتبہ ربی الول آئے جس میں نبوت کے سال تی سال بنتے ہیں اس میں ایک دفعہ بھی بارہ ربی الول کو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمائے کہ یہ 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 سب کچھ کرو اور دنوں کی اہمیت بتائی جمعہ کی اہمیت بتائی شب قدر کی اہمیت بتائی شب برات کے دن کی اہمیت بتائی اور اسی طریقے سے رمضان کے دنوں کی اہمیت بتائی لیکن اس دن کی اہمیت بتانا بھول گئے رسول اللہ سے بھولو 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 نعوضو اللہ کیا بات ہے کیا نبی نے پورا دین ہم تک نہیں پہنچا سوال یہ کہ تیری ان دلیلوں جو دلیل بھی دیں کہو کہ بھئی ٹھیک ہے تو ابھی یہ دلیل دے رہا ہے یہ دلیل تو پرانی ہے نا تو اس پر پہلے والوں نے عمل کیوں نہیں کیا آج اگر کوئی چیز پیش کر کر مرزا کی نبو پر ثابت کرے تو کیا ہم اس کے بھی ماننے والے بنیں گے کیا خود رسول اللہ نے کیوں نہیں فرمایا کہ جی جبری علیہ السلام نے جھنڈا لگایا تو چلو اگر مان بھی لیں کہ جبری علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ ہے جھنڈا لگایا جھنڈا کی ساتھ جلوز کی ساتھ اس وقت آتمان پہ ستارے چمک رہے پہ چراغ بھی ساتھ لو بھئی پورے کاری بن رہی ہے اگر جبری علیہ السلام نے جھنڈا لگایا دیئے تو بیت اللہ میں حابد بھی تو کہا لگا جاؤ کہتے ہیں میری باری نہ آئے تو میں کیا کروں پھر آفتا ہے میرا مدینے سے گزرو میری باری نہ آئے تو میں کیا کروں میں نے پھر پھر باری آئے کچھ لگایا ہے نہیں کچھ کیا ہے نہیں تو باری نہ آئے بھی آجائے گی میں یہ اگر نہ آؤ کہ جھنڈا اگر لگایا بھی تو بے اللہ نے اب جاؤ تو وہاں لگاؤ اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھ آگے سے یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ دیکھو تم بھی تو اپنے بچوں کی سالگیرہ کرتے ہو سال کے بعد تو اگر تم بچوں کی خوشی میں شادی کے اندر دون دڑھ کر سکتے ہو بچے کی پیدائش کی خوشی میں سالگیرہ منا سکتے ہو تو ہم نبی کے اس پہ نہیں جائے سکتے کل پر سو میں سے جائے ہوا تھا شادی میں جب یہ سب ہو سکتا ہے نبی کی پیدائش نہیں کیوں جب سالگیرہ ہو سکتی ہے تو نبی کا سال نہیں منا جائے سکتا آخر میں کیوں کیوں یہ کیوں یوں نہیں اس لیے نہیں کر سکتے کہ سالگیرہ کس نے کہے جائے سے بنا کہا کس نے کہ یہ جائے تو دلیل وہ پیش کر رہے کہا کس نے کہ بچے کی پیگائز پر بلوا کر نشوا اگر یہ کوئی کہتا ہو کہ ٹھیک ہے تو پھر کیوں لیکن جب یہ چیزیں بزاتے خود جائز نہیں سالگیرہ کو قیاس کر کے تم نبی علیہ سلام کے سالگیرہ بناتے ہو شادیوں کے ناج اور فنکشن کے قیاس کر کے نبی علیہ سلام کے ذات یہ معاملہ کرتے ہو اور کوئی قرآن حدیث نہیں تھی کوئی دلیل نہیں تھی دلیل تھی تو شادی اور فنکشن کی مجلس ہے ان چیزوں کو جائز ہی کون کہتا ہے کہ جائز ہو سکتی کہ جائز نہیں ہو سکتی اور کہتے کہ جی وہ جو قرآن میں ربنا انزل علینا مائد تم من السمائی تکون لنا اید اللہ و آفر اید اید بنی اسرائی والوں نے کہا تھا یا اللہ ایک آتمان سے دستر خان اتار تاکہ تکون لنا اید اللہ و لنا واقر یہاں پر مسئلہ یہ کہ تکون المائد سرور لنا کہ وہ جو دستر خان اترے تو ہماری خوشی ہو جائے اید بمانے وہاں خوشی ہے تو چونکہ آئین یاد ڈالا گیا نا ایک تار آفزی متا کا بہت چھوڑتا تو اے یہاں بھی آئیں یاد دال نظر آگیا تو اس اید سے وہ ظالم یہ باری اید سمجھا یہ نہیں پتہ کہ اید سے مراد ماں یہ کہ ہمیں خوشی ہو جائے ہمیں سرور ہو جائے کہ جب وہ دسترخان اترے گا آسمان سے اللہ کی طرف دسترخان اترے تو وہ سرور ہو جائے تو کہتے ہیں جب وہ دسترخان کے اترنے پر سرور اور عید منا سکتے ہیں تو نبی کے آنے پر عید نہیں منا سکتے ہیں کیا جواب ایک سب سے پہلا یہ آیتیں نبی اور صحابہ کے سامنے دیئے نہیں سمجھے ہو اس سے بڑا جواب ہی نہیں بس آخری جواب یہ آیتیں 23 سال نبی نے پڑی صحابہ نے پڑی تعوین طبع تعوین نے پڑی یہاں سے ان کو عید نہیں سمجھ آئی ان کو پتہ تھا نا عید تو دو ہی ہے جو ہمارے پیارے تغمبر میں بتائیں یہ دو عید دیکھ جا رہا ہی یہ ہماری عید ہیں اور میری قبر کو عید نہ بنانا یعنی میری قبر کو میلے کی جگہ نہ بنانا ہر جگہ معنی الگ ہے اب جہاں پر رسول اللہ کی قبر اثر معین ہے یا نہیں یہ کہاں ہے پتہ ہے نا معین کہ قبر اثر کہاں ہے ایک متعین اور معین چیز کو اللہ کے نبی نے عید بنانے سے منع کیا تو نبی کی پیدائی تاریخ تو متعین ہی نہیں ہے اس کو عید بنانا کہاں سے جائز ہوگا ایک معین اور متعین چیز کو عید بنانے سے لا تجلو قبر عیدہ کے کر اللہ کے نبی منع فرما رہے ہیں تو بتاؤ جو چیز متعین ہی نہیں اختلافات سے تاریخ پیدا بھری پڑی اس کو پھر عید بنانا کیسے جائز ہوگا جب اللہ کے نبی اپنی قبر عثر جو معین اس کو عید بنانے سے منع کر اور دیکھو اضافے پہلے سا ملاد النبی پھر جشن ملاد النبی پھر جشن عید ملاد النبی اور سب سے پہلے ہوا کرتا تھا بارہ وفات کیا ہوتا تھا ہوتا تھا یعنی کہتے بارہ وفات آنے والی لیکن انہوں نے دیکھا یار مورم میں بھی روئیں ربی لول میں تو خوش کب ہو مورم کے بات کون کا مہین آتا ہے تو کہا سفر میں حضرت کا انتقال ہو ہے وہاں بھی غم ربی لول میں بھی غم ہو تو پھر ہم خوش کب ہو میں نے کہ عید الفطر اور عید العظام ہے تو اس لیے بارہ وفات تھا کل تک یہ مہینہ لیکن اب بارہ وفات سے جشن عید ملاد النبی ہو گیا ہے اور دیکھو یہ کیا یہ ون تو خیف بنائی یہ بھم بھم سرکار کیامت بھم رونا آتا ہے اہتنا نہیں یہ چھچورہ پھائی یہ نبی کے نام سے ممصوب یہ چھچورے کام جو تمہارے عورت میں کہے جاتے ہیں یہ نبی کے طرح ممصوب ہو کر اور کوئی یہودی کوئی عیسائی کھڑا ہوا پر روڈ پر دیکھ لیں یہ نبی کا امتی جا یہ نبی کا عمتی آگے ہرائے گھنڈا لگایا پیسے سلنسر نکالا ہوا ہے اور بھم بھم ہو رہا نمازوں کا حوش نہیں ادھر سلنسر پہ بھم بھم ادھر اپنے سلنسر پہ بھم بھم وضوی نہیں ہے تو نماز کہا سے پڑے گا غشل کے بھی واجب ہے نمازوں کا ہوش نہیں اور نبی علیہ السلام کا نام سن لے کر یہ ساری حرکتیں کی جا رہے ہیں ذرا سوچیں تو صحیح خدا کی قسم اللہ کے نبی کو قیامت کے دن کیا جواب دیں اللہ کے نبی نے فرمائے فرشتے کچھ لوگوں کو میرے حوش سے بھگا رہے ہوں گے میں کے بعد آپ کے دین میں اس چیزیں بنائیں جو آپ نے نہیں بتائیں تھی اللہ کے نبی برماتے میں اس وقت کہوں گا دفعہ ہو جاؤ جس نے میرے دین کو بگا دیئے اللہ تعالی ہماری افادت بھائیں جنت میں جانے تک خدا کی قسم پیاس نہیں لگے دیکھو رسول اللہ کی خوشی یہ ہر مومن کو ہے لیکن خوشی کا یہ انداز نہیں ہے نماز پڑھو نبی کے صدقی تو ملی خوشی اب ہم کریں تو کیا کریں رسول اللہ کی پیدا افادت والے دن اللہ کے نبی کے بارے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا پیدا ہوتے ہی سجدہ کر کے بتا دیا کہ میری پیدائش کے اگر دن ہو تو اس پر شکرانے کہ سجدے کرو کہ اللہ سجدہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تُو نے نبی کی امت میں پیدا کیا تُو نے یہ نبی ہمیں دیا اور ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمائے اور اسی نبی کی امت میں ہمیں موت بھی عطا رہا تو میرے دوست بات کا خلاص یہ ہے جس چاہتا ہے اور بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں لیکن مجھے دوسرے پرگرام میں پہنچنا ہے بات کا خلاص یہ جو دلیل بھی آج کے دور میں کوئی آپ کو دے اس اور انہوں نے یہ عمل نہیں کیا تو پھر ہمیں بھی ان چیزوں پر عمل نہیں کرنا چاہئے دین کا خلاص اور مختصر بات یہ اللہ نہ سمجھ یہ عمل کی توفیز ہے سوال ہیں کہیں یہ اور نہیں بے خورو سیرت کے حوالے سے اشعار پر خطاب پر ستام کر بھائی دیکھو سیرت النبی کی بات کرنا یہ الگ بات ہے سامی رحم اللہ نے فرما کہ ہم کیوں اس مہینے میں یہ سیرت کی بات کرتے ہیں تو فرما کہ دوائی تو اسی وقت دنی ہوگی جب بیماری پہل پھل گی تو جب بیماری ہوتی ہے تو اس بیماری کو دور کرنی کیلئے مختلف اجتماعات کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کو اس بیماری کے بارے میں پکا چلے اگر 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 میں تختیف ہوئی کیا ہے بھائی ابو لہاب نے باندھی آزاد کی تو اس وقت مجھے بتاؤ مطلق خوشی پر تو میں نے کہا کسی کو بھی انگار نہیں لیکن ابو لہاب کی جو آزاد میں تختیف کا باز لوگ کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ تعالیٰ کی خدمت بھی کی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع میں خدمت بھی کی یتینی کی دور میں کافیت تک خدمت بھی کیے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دلیل تم دے رہے ہو اپنے ایک کام کے لیے کافر کی نہیں سمجھ رہی دلیل بھی جاری ہے کافر کی تو کافر کا عمل کافر کی بات یہ حجد نہیں ہوا کرتی یہ سمجھ رہ سمجھ رہے ہو کافر کی جاری ہے کافر کی بات کافر کی بات کافر کی بات سبحانہ اللہ وآلہ وسلم سبحانہ اللہ وآلہ وسلم ہمیں جانشہ کے لئے آتی ہے یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین عالم اسلام کی مدد فرما مجاہدین اسلام کی پوری دنیا میں مدد فرما جن کے جتنے سوٹے ہیں ان کی حفاظت مدد و مشرف فرما یا اللہ ہمیں علم نافع اطا فرما قبولیت والی دعائیں اطا فرما حلال باورت رزق اطا فرما حزت عبر جان مال ایمان آمال کی حفاظت فرما یا اللہ اس موقع پر جو دعو مامنا بیتر قبول فرما جتنے بھی اسیر ہیں دین کی نسبت سے انہیں رہائی نصیب فرما جو لا قطر انہیں بادیاب فرما ہر مسلمان کو آزمائش انتہان سے محفوظ فرما اللہم صلی علی محمد بیرمی و علیہ وسلم سبحان ربی رب العزت سلام علی المسلین اٹھان بار کو ہمارے یاں ضرورت سکیل دوسدی موسیقی